اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یو ایس اے کا ویزا آپ پاکستان سے اور پاکستانی پاسپورٹ پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے ایمپورٹڈ اور اہم ترین فیکٹرز یا پوائنٹس ہیں جن کی بیس پر یو ایس اے کی ایمبیسی یا یو ایس اے کا مشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کو ہم یو ایس اے کا ویزا دیں اور اس کے علاوہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس کو آپ نے بڑے ہی طریقے سے فیل کرنا ہے اور یو ایس اے کا جو ویزا انٹرویو ہے یہ ایک پلس رات ہے کہ نہیں اور ویزا انٹرویو میں کیا آپ سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور ویزا انٹرویو جو ہے کتنا پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی کہ آپ کی یو ایس اے کی ویزا اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنے میں یو ایس اے کی ویزا کی فائل جو ہے آپ نے کیسے تیار کرنی ہے اور کیسے آپ یو ایس اے کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں آج اس اہم ترین ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہے براہ کرم ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ کمنٹ سیکشن میں پھر آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں میں نے وہ ویڈیو میں بتائے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میں آپ کو آج بہت اہم ترین معلومات دوں گا ایس یوشول ریکویسٹ کہ جی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا دیکھیں یو ایس اے کا ویزا نو ڈاؤٹ مشکل ترین ویزو میں سے آتا ہے یعنی کہ یہ ایک طاقتور ویزا ہے کسی بھی ملک کسی بھی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے یو ایس اے جو ہے نوربلی پاکستان سے پانچ سال کا فرس ٹائم ہی ویزا دیتا ہے یو ایس کے اگر آپ کا یو ایس کا ویزا لگا ہو اور وہ ویلڈ ہو تو اس ویلڈ ویزے پر آپ کئی ممالک کا جو ہے بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں اچھا یو ایس اے جو ہے ناظرین ان ممالک میں سے چند ان ممالک میں سے میں کہوں گا آتا ہے جو کہ آپ کی ویزا جو پروفائل ہے نا یعنی کہ ویزا اپلیکیشن ہے اس کو پیورلی میرٹ پر جج کرتا ہے کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس آپ سے یو ایس اے نہیں مانگتا کیونکہ یو ایس اے کے پاس ہماری ہر چیز انفرمیشن ان کے پاس موجود ہے پاکستانیوں کی اگر میں یہ کہوں کہ امریکیوں کو شاید اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ وہ خود کیا ہے ان کا ملک کیا ہے لیکن ان کو پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں ہر چیز ہر فیکٹ انڈ فیگر کا معلوم ہے اور ہماری ہر قسم کی معلومات ان کی فنگر ٹپ پر ہے اس کی وجہ جو غالباً جو یہ ہے کہ یو ایس اے نے ہمیں پاکستانیوں کو بحیثیت سٹیٹ انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے جو ماشاءاللہ جو مالکان جو ہیں اصل مالکان انہوں نے خود اجازت دی ہوئی ہے جی یو ایس اے کو کہ جی آئیں آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں ہماری عمام کے ساتھ کریں کیونکہ ڈالر کھائے ہوئے ہیں نا تو وہ ڈالر جب کھاتے ہیں پھر وہ جس کا پھر جو دل کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے خیر یہ تو ایک علیہ دا بات ہے تو یہ جو صورتحال ہے اچھا اس میں ایک میں اور بات دا دوں امریکہ کا جو ویزا جو ہوتا ہے نا پاکستان سے وہ امریکہ کا ویزا آفیس سے ڈیسائیڈ نہیں کرتا یہ ایک بڑی اہم معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کیونکہ امریکہ کا جو ایمیگریشن کا جو ڈیپارٹمنٹ کا جو سسٹم ہے نا ان کا کوئی سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ جب بھی کسی پاکستانی ویزا اپلیکیشن جب جاتی ہے تو ان کا سسٹم اپنے آپ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کرائیٹیریا ان کا ان کے سسٹم کا ایسا ہے کہ جی اس بندے کو ویزا دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو یہ ویزا آفیسر نے صرف سائن ہی کرنے ہوتے ہیں سگنیچر ہی کرنے ہوتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو اپلیکیشن جو ہے آپ لوگوں کی ہم لوگوں کی یو ایسا کا سسٹم ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اچھا امریکہ کے ویزے میں جو سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی سٹرونگ ٹائز تو یور ہوم کنٹری کہ آپ اپنے ملک میں کتنا زیادہ مضبوط ہیں دیکھیں امریکہ کا جو سسٹم ہے نا یا امریکہ کا امیگریشن آفیسر کی اگر میں بات کر لوں اس کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسی بندے کو ویزا دینا ہے جو واپس بھی آئے کیونکہ امریکہ میں ان لیگل امیگریشن بہت زیادہ ہے امریکہ کا جب ویزا لگتا ہے تو موسٹلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر امریکہ سے جا کر واپس نہیں آتے وہی پر سیٹل ہو جاتے ہیں کیونکہ امریکہ میں سیٹلمنٹ کے مواقع ہوتے ہیں تو یہ وجہ ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات دعا دوں دنیا جو ہے کتنی تبدیل ہو چکی ہے نائن الیون کا حادثہ ہوا دہشتگردی کے واقعات ہوئے کیا کیا کچھ ہوا دنیا یہاں تھی تو یہاں آگئی ہے لیکن لیکن ابھی بھی ابھی بھی جی ہاں ابھی بھی امریکہ جو ہے اگر امریکہ جو ہے ابھی بھی غیر قانونی اللیگل امیگرنٹس کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے اس شروع سے چلتا آ رہا ہے اگر آپ ایک دعا امریکہ میں گھس جائیں تو امریکہ آپ کو نکالے گا نہیں اگر آپ کسی اللیگل ایکٹیوٹی میں پائے جائیں امریکہ کے اندر آپ اوور سٹی ہو گئے یا آپ کا ویزا ختم ہو گئے وہ آپ کو زیادہ زیادہ فائن کر دیں گے پولیس کی پولیس آپ کو پکڑ لے گی لیکن آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرے گی ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی ہائی پروفائل کرمنل ہیں یا آپ ٹیرورزم میں یا ہائی پروفائل جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس طرح کی فنڈنگ میں انوالو ہیں تو پھر آپ کی ڈیپورٹیشن پکی ہوتی ہے اگر آپ چھوٹے موٹا سکون سے ادھر کام کر رہے ہیں رہ رہے ہیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تو امریکہ اللیگل امیگرنٹس کو ابھی بھی نہیں نکالتا اب یو ایسے کے ویزے کے لیے ناظرین آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک جینون ویزیٹر ہیں آپ کا سب سے پہلے پرپس آف ٹریول جو ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہیے تو آپ کا ویزا جو ہے لگ جاتا ہے سب سے پہلے جو آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ڈی ایس ون سکسٹی فارم ڈی ایس ون سکسٹی فارم آپ نے پروپرلی اس کو فل کرنا ہے کافی لمبا چوڑا فارم ہوتا ہے اس فارم میں آپ کی سیکیورٹی انفرمیشن ٹریول انفرمیشن ٹریول پلان انکم کی انفرمیشن یہ ساری معلومات آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریٹ دینی ہے ایک بات ذہن میں رہے کہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم میں غلطی کی کنجائش نہیں ہے آپ کے لیے جو مرضی ہو خود فل کریں کسی اور سے فل کرائیں دس دفعہ فل کرنے کے بعد دس مرتبہ پڑھیں اس کو چیک کریں پھر جا کے ویزا اپلائی کریں دیکھیں اس میں یہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم کی جو انفرمیشن آپ نے دی ہوتی ہے نا اس کی بیس پر ڈی سائیڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو ویزا ملنا ہے کے نہیں پھر اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے انٹرویو میں ویزا آفیسر نے صرف ایک چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے جو کچھ ڈی ایس ون سکسٹی فارم میں دیا انفرمیشن دی ہے کیا وہ سچ ہے کے نہیں اور وہ اسی اس کے مطابقی وہ آپ سے پروبنگ کرتے ہیں کویسٹنگ کرتے ہیں ادروائز ان کا سسٹم پہلے سے یہ ڈی سائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرٹ پر اتر چکا ہے کہ نہیں تو ہم نے اس کو ویزا دینا ہے کہ نہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یو ایس اے کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو وہ آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی آپ الیجیبل نہیں ہیں آپ دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اپلائی کیجئے اور اگر انہوں نے آپ کو ویزا دینا ہو تو وہ آپ کا پاسپورٹ اسی وقت رکھ لیتے ہیں اور کچھ دنوں کا ٹائم دے دیتے ہیں جی کہ آپ فلانے دن آ کر فلانے ٹائم پہ آپ اپنا ویزا جو ہے ہم سے لے جائے گا دیکھیں امریکہ کے ویزے کے لیے آپ کی جو ریزنز جو ہیں ریزنز وجوہات کارن وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے تو آپ کو سٹرونگ گراؤنڈ دینی ہے کہ آخر ایسا یو ایس میں کیا سپیشل ہے کہ جی آپ ادھر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ایسی آپ کو اٹریکشن آئے کچھ لوگوں کو وہاں کے پہاڑ بہت پساندہ ہے یوٹا میں جو ہے بڑے زبردست پہاڑ ہیں وہاں پر لوگ ہائیکنگ کرتے ہیں کچھ لوگ لاؤس انجلس جانا چاہتے ہیں لاس ویگس بڑا مشہور ہے ڈیسنی لینڈ ادھر ہے ڈیسنی لینڈ تو ادھر گئی ہوں گے تو اس طرح کی کچھ یونیک چیزیں اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ریزن دینی ہوگی اگر آپ کی ٹریول اسٹری نہیں ہے تو جی میں واقعی یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ وجہ ہے اور اگر آپ یو ایس اے میں کوئی کانفرنس یا کوئی انویٹیشن ہے کوئی بزنس ایکسپو ہے کوئی اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو بڑی سٹرونگ ریزن دینی ہے کہ آپ یہ ایکسپو کیوں اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کانفرنس کیوں اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی بات وہ جو کانفرنس جو ہے وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو پھر آپ کو اس کے بعد اون ٹاپ اپ ڈیٹ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ کانفرنس یا انویٹیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آخر آپ کے بزنس میں یا آپ کے اندر کیا ایسی چینجنگ یا تبدیلی آئے گی جو آپ کے لئے فائدے مند ہوگی تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہے اپنے فارم کے اندر اور انٹرویو کے اندر کہ جی میں یہ جب کانفرنس اٹینڈ کر کے آؤں گا مثال دے رہا ہوں میں جب یہ اٹینڈ کر کر آؤں گا تو میرے بزنس میں یہ پوزیٹیو تبدیلی آئے گی میں اپنے بزنس کو اس طرح انہانس کر سکتا ہوں یا میں اس کے بعد یہ 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 میرا نیکسٹ ایکشن پلان ہے تو میں یہ کروں گا تو یہ چیزیں آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرنی ہیں ہر صورت ویزا فارم میں بھی اور انٹرویو میں بھی اس کے ساتھ آپ کی اپنے ملک میں سوشل ٹائی اور فیملی ٹائی بھی ہونی چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو فیملی ایک بہت بڑی سٹرونگ ٹائی ہے اگر آپ میرٹ ہیں اگر آپ سٹیڈی کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی ٹائی ہے آپ اپنے یونیورسٹی کا لیٹر لگا سکتے ہیں اپنا جاب کا نو سی لیٹر لگا سکتے ہیں اور اگر امریکہ میں آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے تو یہ آپ کا سٹرونگ پوائنٹ ہے جتنی سٹرونگ جتنی ویک ٹائیز آپ کی امریکہ کے اندر ہوں گی اتنا ہی سٹرونگ آپ کا ویزا لگنے کا چانس ہوگا اور یہ چیز آپ کی جو ہے فیور میں جائے گی تو امریکہ میں کسی قسم کا فیملی بزنس یا سوشل ٹائی نہ ہونا آپ کو یو ایسے کا ویزا حاصل کرنے میں جو ہے بہت زیادہ مدد دے گا اور اس کے ساتھ آپ کی اپنی منتلی انکم بھی اتنی ہونی چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اپنے ملک میں ایک ریزنیبل لائف سٹائل گزار رہے ہیں تو یہ تھی ہماری یو ایسے کی ایک ویڈیو امیتہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر مجھے صرف ایس ایم ایس یا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کال پلیز مجھے مت کیجئے گا کہ کال میں اٹینڈ کرنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ کالز کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی سرویسز چاہیے تو آپ یہ نیچے دیا میرا واتس ایپ نمبر ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا ریفیوسر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کیس کی پرپریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ہم سے کوئی فائل بھی تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سرویسز بھی لے سکتے ہیں ہماری سرویسز پیڈ ہوتی ہیں اگر آپ صرف انفرمیشن چاہیے آپ کو تو آپ 30 منٹس کا یا 1 آور کا آن لائن پیڈ سیشن بھی بک کر سکتے ہیں اسے کچھ نارمل چارجز ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی سرویسز چاہیے کوئی ویزا فائل کی تیاری کرنی ہے تو اس کے علیتہ چارجز ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سور کیجئے گا آپ تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ